مزبی سکالر مولانا تارک جمیل ہم شرمندہ ہیں پوری سری لنکن قوم سے معافی مانگتے ہیں سری لنکن ہائی کمیشن کے باہر صافیوں سے بات کرتے ہوئے مولانا تارک جمیل اور حافظ طائر اشرفی نے اس واقعے کی شدید مضمت کی میرے نبی کا فرمان ہے کہ کسی ایک بے گناہ کے قتل پر پوری دنیا جمع ہو جائے قتل تو ایک گولی سے ہو جائے گا ایک آدمی فائر کرے گا لیکن سات عرب انسان کہتے ہیں مار دو اسے ہے وہ بے گناہ تو اس ایک قتل کے بدلے اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے اور دو آدمیوں کو سب سے زیادہ سزا ہونے والی ہے ایک سود کھانے والا جو سود کھاتا ہے دینے والا نہیں جو سود کھاتا ہے ایک سود کھانے والا سب سے شدید سزا کا حق دار ہوگا اور ایک بے گناہ کو قتل کرنے والا سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا ہوگا مولانا تارک جمیل نے کہا ہے کہ اسلام کا نام سلامتی ہے اور ایمان کا مطلب امن ہے اسلام محبت کا درس دیتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے آگ میں کوئی نہیں جلا سکتا سوائے اللہ کے کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کو جلا دے یہ صرف اللہ کو حق حاصل ہے کہ وہ جلائے اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں اور آخر میں میں پھر دوبارہ ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں اور ان کے ذریعے سے ان کی پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں اور اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنے نبی کو پڑھو ممبر پہ ہر بولنے والا صحیح بول رہا ہے یا نہیں بولا کہاں سے پتا چلے اگر آپ کے پاس کی ریفرنس نہیں ہے تو قرآن سب سے بڑا ریفرنس ہے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ بھائیوں ہم قرآن سے جڑیں بولے اسلام اس طرح کی تعلیمات نہیں دیتا اور سیال کوٹ میں بہت بڑا ظلم ہوا ہے ظالم اپنے انجام کو پہنچیں گے مولانا تارک جمیل نے کہا کہ میں بیس پچیس سال سے محبت کا پیغام دے رہا ہوں اور میرا کام یہ پیغام پہنچانا ہے مولانا تارک جمیل نے بتایا کہ سری لنکن سفیر کو کہا ہے کہ ہم اس واقعے پر معافی مانگنے آئے ہیں اور سری لنکن سے اس واقعے پر شرمندہ ہیں سری لنکن ہائی کمیشنر نے کہا کہ ہم حکومت پاکستان کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس معاملے کو درست انداز میں کنٹرول کیا اس حوالے سے حکومت پاکستان کے اقدامات کو سراتے ہیں